حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں اتحور شطر الایمان تحارت نصف ایمان ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں تحارت کا بنیادی عمل جسے وہ دن میں بار بار دوراتا ہے وہ وضو کا عمل ہے وضو وہ عمل جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تھا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ پانچ دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچہل باقی رہے گا صحابہ نے فرمایا نہیں تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ پھر دن میں پانچ وقت کے وضو کا ہے یہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے کیسے جھاڑتا ہے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جب وضو کا پانی جن جن وضو کے آزا کو چھوٹا ہے وہ گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں تک کہ حدیث میں کہ جب مومن نمازی کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب چیرہ دھوتا ہے اس کے پلکوں تک کے نیچے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی انگلیوں کے ناخنوں تک کے نیچے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو یہ وضو ہے یہ وہ وضو ہے جو میدانِ خشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض قوسر کی ساقی بن کے وہاں پہ حاضر ہوں گے تو پھر ان کی پہچان کا ذریعہ محج لینا من آثار الوضو یہ وضو کے آزا ہی چمک کا ذریعہ بنیں گے اور پھر یہ وہ وضو ہے جو باوضو رہنے والوں کے درجات بڑھا دیتا ہے وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بنا سوار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دو دعائیں دوسرا کلمہ کلمہ شہادت اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اور کیا کہتا ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطاخرین تو آپ نے وعدہ فرمایا کہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطاخرین موسیقی موسیقی موسیقی